اپنی زندگی میں کچھ اپنے متعلق آپ کی خدمت میں بیان کروں وقت اس لیے کہ بعض وجوہات کی بنا پر میں اس طرح سے کہنے پر مجبور کیا جا رہا ہوں عزیزوں شاید بعد میں آپ کو پتا نہ چل سکے اور میرے سننے والوں کو کوئی کہہ بھی نہ سکے اس لیے کہ میری صحت کا کچھ عجیب تقاضہ ہے معلوم نہیں کب تک یہ سامس کھجے اور کب تک میں رہوں لیکن میرے دوستوں کو جاننا چاہیے کہ انیس سو آٹھ ہجری میرا سالہ ولادت ہے انیس سو آٹھی سوی اور یہ انیس سو چونسٹ ہے اٹھاون برس کے اس عرصے میں آٹھ سال کی عمر میں مجھے ممبر پر بٹھایا گیا اور میں پچاس برس اس ممبر پر فرزند رسول کی خدمت کرتا رہا ہوں پورے پچاس برس میں نے گذار دیئے ہیں اس ممبر پر انیس سو چھپیس میں پہلی مرتبہ اس کراچی میں میں نے تقریریں کی دس تقریریں چھوٹے امام بالے میں جس کو اکتیس برس ہوتے ہیں اور ان تقریروں کا میرا عنوان تھا ٹب اور آل محمد ان تقریروں کے بعد ایک کتاب شایع ہوئی ٹب معصومین کے نام سے اس واقعے کو اوٹیس برس ہو گئے اور ان مجلسوں کے بانی مرہوم حاجی علام سائن جیٹا گوکل تھے اور اس کے بعد میں نے جو مجلسیں پہنی ہیں اس کا ایک خلاقہ یہ ہے کہ میں نے تیرہ برس محفل پراسان کی مجلسیں پہنی ہیں گیارہ برس بمبئی میں اور دو برس کراچی میں میں نے چودہ سال تک مجلسیں پہنی ہیں کھارہ در کے امام بالے میں میں نے گیارہ سال مجلسیں پہنی ہیں ایرانیان میں اور یہ باروں سال ہے میرا خالق دینہ حال میں دینیوں گزرتے ہیں اور اس طرح سے وقت گزرتا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے بارہ برس ہم نے یہاں قتم کیے ہیں اسی رہ گزر پر اسی رہ گزر پر اور یہ بزم حسینی کے جنرل سیکریٹری سید محمد اسکریز کے گواہ ہیں کہ ہمیشہ میری یہ کوشش رہی ہے کہ جس قدر ہو سکے جس طرح سے ہو سکے میں اس قدمت کو انجام دوں لیکن ان واقعات کو میں نے صرف اس لئے ارس کیا کہ اب طاقت جواب دے چکی اس سال میں نے کھارادر کی مجلسوں کو روک دیا انجام نے ایرانیان کی مجلسوں کو روک دیا میرے دل میں دکھ ہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے کوشش یہی کروں گا کہ جیسے اعلان کیا گیا ہے کہ میں ساتھویں سے وہاں پہنچ سکوں اگر میرا مولا مجھے توفی ہو دے اور اگر میری صحت میرا ساتھ دے اس کے بعد مجھے یہ نہیں معلوم کہ اگر حیات مستعار باقی ہے تو سالہ آئندہ مجھے اور کتنی کم کرنی پڑے گی شاید مجھے ایک ہی مجلس کو سنبھالنا ہو اور شاید دن میں مجھے ایک ہی تقریر کی اجازت ملے اس لیے یہ اپولوجی ہے یہ معذرت ہے پچاس درس کی خدمت کے بعد کہ اب مجھ میں اتنی قابلیت نہیں رہی کہ میں مسلسل آپ کی خدمت کرتا رہوں حالانکہ یہ میرے لیے مقام فقر ہے یہ میرے لیے مقام مداحات ہے لیکن پھر بھی اس عمر کے لیے میں آپ سے محتاج دعا ہوں کہ اپنی دعاوں میں مجھے آپ میری غیر موجودگی میں بھی فراموش نہ کریں سلوہ آمدہ یہ معذرت صرف اس لیے کی کہ اس محرم میں ایک اور تبدیلی ہو گئی اور صبح کی ساری مجلسوں کو مجھے روک دینا پڑا میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں ایک مجلس صبح کو پڑھا کرتا تھا سید علی نقوی کی ایک مجلس اور پڑھا کرتا تھا علی متقی جعفری کے مکان کی ان مجلسوں کو میں نے روک دیا ہے صرف اس وقت سے کہ اب مجھ میں صلاحیت نہیں ہے اور پھر ساتمی کے بعد بھی جب میں خاردر اور علیانیان میں حاضری دوں گا تو وہ حاضری بھی میری یقیناً ایک تھکے ہوئے مقرر کی حاضری ہوگی اور بجز مسائد کے میں اور قدمت نہ کر سکوں گا اس لیے ہر گلے اور ہر شکایت کو ختم کرنے کے لیے میں نے یہ چند الفاظ دہرائیں ہیں نہ اس میں تعلی ہے نہ مبالغہ ہے نہ میں یہ تمشتا ہوں کہ کوئی غلو کر رہا ہوں میں نے قدمت کی ہے اس لیے اس کا تذکرہ کیا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر مجھے ناز ہے اور ناز رہے گا کہ میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں عالم ہوں میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں فقی ہوں میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے دین و دیانت میں یہ حق ملنا چاہیے اس لیے کہ میں نے کبھی امامہ نہیں رکھا میں نے کبھی یہ فوشش نہیں کی کہ نماز پر ہاؤں میں نے کبھی کوشش یہ نہیں کی کہ تقا کے مسائل بیان کروں میں نے کبھی اس عمر کی کوشش نہیں کی کہ خنس و زکاة کے مثال گفتگو کروں اس لیے کہ یہ میرے حوصلے سے باہر ہے وہ علماء کا کام ہے میرا کام صرف اتنا ہے کہ میں اس بارگاہ حسینی میں جا کر اس غلامی کو اپنے ظاہر کروں کہ جب تک میں زندہ ہوں میری زبان پر فقط مولا تیرا ہی نام رہے گا تیرے دائر کا نہیں